ناظرین میں ہوں رائی علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم چنل ناظرین سادہ لوگ جو کسان ہے ان کے ساتھ کیسے فراد کیا جا رہا ہے آج ہم نے ایک فرادی پکڑا ہے جو دھوکھے کر رہا تھا جو بائیو میٹرک یہ ہے بائیو میٹرک مشین جس کے ساتھ یہ لوگوں کے ساتھ فراد کر رہے ہیں فراد کیسے ہوا آج ہمارے گھر کے ساتھ یہ ایک فراد ہونے جا رہا تھا میرے چوٹے بھائی کو سیفر مہن کو یہ بار بار کال کر رہا تھا اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے کسان کارڈ جو اپلائی کیا ہوا ہے وہ ہم نے بائیو میٹر کروانے ہیں بار بار جب اسے کال کر رہا تھا وہ یہی ایک جواب دے رہا تھا کہ ہم نے کوئی بائیو میٹر میں نے کارڈ اپلائی نہیں کیا میرے پاس کھڑے ہو کے جب اس کی کال آئی تو میں نے اسے کہا اسے بلا لو جب اس کو بلایا میں نے اسے پوچھ رچ کی تو یہ کہنے لگا ہے کہ ہم ذراعیت ایگری کلچر کی طرف سے ہیں جب اسے پوچھا کہ بھی ایگری کلچر میں تم کیا ہو تو یہ کہنے لگا کہ جی میں نہیں میرا بھائی ہے میرا نام فیصل وٹو ہے کہتا میرا جو بھائی ہے اویس وٹو وہ ایگری کلچر میں ہے یہ دیوائی میں نے کہا بھی آپ بائیو میٹر کیسے کرتے ہیں اپلائی کیا ہوا ہے بائیو میٹر کر کے آپ کیسے کریں گے جنہی یہ بائیو میٹر اس نے پھر اپنی جیب سے دیوائیس نکالی دیوائیس دکھائی کہ جی اس سے ہم بائیو میٹر کرتے ہیں اب جب میں نے یہ دیکھی میں نے اسے کہا کہ یا سرکاری ملازم نہیں آپ کو کیسے دے دی پھر یہ کہنے لگا جب میں نے اسے تھوڑا سا کھنگانہ شروع کیا تو یہ کہنے لگا نہیں وہ میرا بھائی نہیں میرا ملے دار ہے پھر جب اس کا نمبر میں نے لیا نمبر بھی اس نے غلط دیا اس سے بات نہ ہو سکی جب اس کو مزید میں نے کہا نہیں آپ لوگ فراد کر رہے ہیں میں آپ کو تھانے لے کے جاؤں گا جب تھانے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ آپ کے بھائی کے جو ہے وہ بونجس روپے اس کے اچھناکتی کارڈ پر آئے ہیں وہ ہم تو فری اف کاسٹ جو ہے وہ نکالنے کے لیے دینے کے لیے ہیں میں نے کہا تم نے پکا اس کو سبوں سے کالے کر رہے ہو پہلے تو تم نے یہ نہیں کہا اب تم یہ کر رہے ہو اس کے پاس میرے بھائی کے اچھناکتی کارڈ پورا نمبر تھا سارا اس کے پاس موجود ہے اس کی ڈیوائس میں موجود ہے جب ہم نے مزید اس کی انویسٹیگیشن شروع کی اس کو پوچھ گچھ کی تو اس نے پھر ساری چیزیں بتانا شروع کر دی اب میں آپ کو اس کے زبانی ساری باتیں سناتا ہوں یہ اپنے نام بھی بتائے گا اپنا ڈریس بھی بتائے گا اور پوریا وقوع بھی بتائے گا کہ یہ کیسے فراد کرتے ہیں اسلام علیکم جی میرا نام فیصل عبدال وٹو ہے میں وان نیس بی وسائوے والا کا رہشی ہوں میں ایچ بیل کنک کے ساتھ منسلک ہوں جس کے ساتھ جس کا بائیومیٹرک اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے کسان لوگوں کا یا جس پہ سب سیڈی کے کوپن وغیرہ سینڈ کیے جاتے ہیں تو میں یہ بسیکلی بائیومیٹرک اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں میرے ساتھ منسلک ہیں میرے گروپ میں ازر وٹو جو کہ بھمنشاہ سے آگے کے رہشی ہے میں نے ان کا جو ہے گھر نہیں دیکھا ان سے میرا فون پر رابطہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی کے ثروب مجھے ان کا نمبر ملا تھا میں ایچ بیل کا کام کر رہا ہوں تو میں بائیومیٹرک اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہوں یہ کسان لوگوں کے جو ہے بائیومیٹرک ایچ بیل کنک کے اکاؤنٹ اس پہ کوپن لگتے ہیں اس پہ گورنمنٹ کے طرح سے سب سیڈی کے کچھ پیسے آتے ہیں سب سیڈی کے پیسے کچھ آتے ہیں کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس چیز کا میسج آ جاتے ہیں کس لوگوں کو نئی علم ہوتا سو لہٰذا یہ میرے پاس ایچ بیل کی ڈیوائس ہے میں نے ان کے بھائی کو کال کی میں نے ان کو کال پکا کہ ہم کسان ایگری میک میں ایگری کلچر کی طرف سے ہیں تو آپ کا کسان کارڈ اپلائی کرنے آپ ہمیں ملیں ہم ان کے پاس آئے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہم ان کے پاس آئے تو یہ ہمیں ازر وٹون جس نے مجھے یہ ڈیوائس دی اس نے یہ کہا کہ یہ جتنی اماؤنٹ ہوتی ہے اس سے دوہزار تینہزار وہ آپ نے لینا ہے بکایا مجھے ٹرانسفر کرنا ہے اس کے بعد جناب ہم ادھر آئے جس کو پتہ چل جائے جس کو اماؤنٹ کا پتہ چل جائے تم اماؤنٹ پک کرو اس کو پیسے دے دو وہ اپنی مرضی سے جتنے مرضی دے دے اگر نہ پتہ چلے تو وہ آپ ادھر ہمیں ٹرانسفر کر دینا تو ہم ادھر آئے ادھر آ کے ہم نے پیمنٹ ٹرانسفر ان سے بھائی سے ملے لیکن ادھر آ کے ان کا باون سو روپے آیا ہوا تھا ہم نے ان کو اگری کلچر کا بتایا لیکن انہوں نے انٹیروگیٹ کیا پھر ہم نے ان کو اپنی ساری بات بتا دی کہ آپ کا باون سو روپے آیا ہوئے اگر آپ بائیومیٹرک کریں آپ نے اویس وٹو کا نام لیے اویس وٹو کی اگری کلچر میں ہے وہ میڑے پڑوسیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دیوائس اویس وٹو کی ہے تو اویس وٹو کا جہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم ہو ہے ہم یہاں پہ آئی ہیں باون سو روپے ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا باون سو روپے اب ہے آپ نے نکلوانا ہے تو ہم کو آپ کو فری آف کور نکال کے دے دیں گے اگر آپ نے نہیں نکال نکلوانا تو ہم چلے جائیں گے اگر آپ کو ان کو پتہ چلتا کہ ان کا پیسے ہیں ان کو ہم پیسے دے دیتے اگر ان کو نہیں پتہ چلتا تو ہم پیمنٹ ٹرانسفر کر لیتے تو دو ازار پندہ سو وہ میں نے رکھنا تھا پکایا ہم نے چھ ارزار وٹو کو واپس فارڈ جائے یگر پیمنٹ کا پھتا جائے تو ٹھیک اس کو پیسے آپ نے دے دے دینے اگر نہ پتا چلے تو آپ نے ٹرانسفر کر لینا ہے وہ جو آپ کے موبائل میں میسج ہے جس میں وہ آپ کو کہہ رہا جی بیس ہزار تیس ہزار دیارے لگائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کیا ہے وہ اس طرح یہ جس طرح آپ کے آپ کے باون سو روپے آئے ہیں آپ کو اگر نہ پتا چلتا وہ ہم ٹرانسفر کر لیتے دوہزار تین ہزار وہ میں نے رکھنا تھا بگا ان کو فاروڈ کرنے نہ تھا اسی بیہیو پہ دو تین اکاؤنٹ اس کے بعد اس نے مجھے ایک دو اور اکاؤنٹ آور سینڈ کرنے تھے جس پہ وہ کہتا کہ اس پہ جو ہے ساتھ ازار یہ آٹھ ازار اماؤنٹ آئی ہے تو جی ناظرین آپ نے اپنے اس کی زبانی ساری بات سنی کہ وہ کس طرح فراد کرتے ہیں کس طرح ساتھ لوگوں کو لوٹتے ہیں کسانوں کو تو نہیں پتا کہ ہماری سب چڑھی آئی ہے کیونکہ یہ بتاتے ہی نہیں ہے یہ کرتے کہیں جیسے اس نے بتایا کہ یہ جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ یہ فون کر کے کسان کو یہ کہتے ہیں جس کی اماؤنٹ آئی ہو اس کو فون کرتے ہیں دھر کر جا کر یہ بائیو ایک اکاونٹ نہیں کھولتے یہ صرف اس ہی کہ کال کرتے ہیں جس کی اماؤنٹ آئی ہو اس کے کارڈ پر اس کو نہیں پتا ہو وہ اماؤنٹ نکالنے کے لیے اس کو کال کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا آپ نے کارڈ اپ لائی کیا ہوا تھا آپ کے کارڈ پر کے لیے ہم وہ ساتھ لوگ جوبوں کو یہ ملتے ہیں اس کو ایسا حشش پہ اتارتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو اس سے یہریف ملے گا آپ کو جو کوپن ہیں ہیں اس کے پیسے ملیں گے آپ کو فلان سبسیڈی ملے گی آپ کو فلان سبسیڈی ملے گی وہ سادہ لوگ کہتے ہیں بہتہ لو یار کارڈ بنوا لیتے ہیں اگر کچھ فیدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے نہ ہوا تو ہمارا کیا جا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو تھم وہ اسے لے کر اس ڈوائیس پر لے کر جا رہے ہیں اس کو کیا کیسے یہ میس یوز کریں گے ایک تو میس یوز اس طرح کر لیں گے کہ اس کے پیسے نکال لیں گے دوسرا یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ دیوائیس دیکھنا سیمیں بھی اسی سے نکلتی ہیں سیم یہی دیوائیس ہوتی ہے وہ سیم نکال لیتے ہیں یا آپ کا تھم کسی جگہ پر بھی وہ یوز کر لیتے ہیں تو وہ پھر بندہ کہیں پہ بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ میرے تھم میرا تھم نہیں ہے کیونکہ اس سے سکین ہو جاتا ہے تھم جب سکین ہو جاتا ہے تو وہ اوریجنل وہ کہیں پہ بھی جا کے یوز کیا جا سکتا ہے تو میری تمام سادہ لوگوں سے کسان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے عام لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسی دیوائیس یہ بار 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 میں دیوائیس دکھا رہا ہوں کہ کبھی پونچان کیے بغیر کبھی اس کو انٹیروگیٹ کیے بغیر تھم نہیں لگانا یہ تھم آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسیبت میں مبتلا کر دے گا یہ بار بار میں دیوائیس اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ایسی ڈیوائز ایسی ڈیوائز پہ تھامنے نگانا آپ کو میں نے اس بندے سے جو بندہ ہمارے پاس آیا تھا ابھی ہمارے پاس موجود ہیں میں نے ایسا چوک ملک شہباز تھانا ویلی لکھر کو بھی کال کی ہے اس کو بھی میں نے بتا دیا ہے اور علاقے کے کافی لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے کیونکہ اس نے بھی کافی لوگوں کو اپنا کچھے شفارشیں کروانے کے لیے کال کیے گیا اب میں تم پولیس کو دوبارہ اطلاع دوں گا کبھی آگر اپنا بندہ لے جائیں یہ پولیس کی کسٹڈی میں جائے گا آگے پولیس کی آئیت سے ٹیروگٹ کرتی ہے یہ پولیس جانے اور پولیس کا کام میرا کام تھا میں نے عوام کو بھی دکھا دیا اور اس کو حوالہ پولیس بھی کر دیا دوبارہ رکھوست کروں گا کہ ایسے لوگوں سے بچیں یہ دیکھیں کتنے محسوم ہوکے اور بڑے بڑے لوگوں کا نام لیتے ہیں اس نے مجھے کہا تھا وہ نام بتائیے کا جو آپ کہہ رہے تھے کہ میرے رشتہ دار ہیں اپنے موبائل پر بھی لگائے ہوئے اس موبائل کو اپن کرو میں ان کا ریالیٹی بھی ہوں یہ موبائل اپن کرو ہم آپ کو اس کا موبائل دکھاتے ہیں جس پہ اس نے سکرینٹ پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں میں منظور وٹو کے بیٹوں کی اور ساتھ ہی مجھے جب میں نے اسے پوچھا تو فوراں اس نے مجھے یہی جواب دیا کہ میں وساوے والا سے ہوں اور میرے منظور وٹو کا ریالیٹی بھی تو آپ بلکل بے فکر ہو جائے ایسے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم تو جی ساری باتیں سمجھتے ہیں ہمارے گزری ہوئی ہیں ساتھ جی اس طرح کے لوگ فرادیوں سے ہمارا ٹیلی واستہ پڑتا ہے تو ہم نے وہ میں تو اس کی باتیں نکلوا رہا تھا اب یہ دیکھیں یہ خرم کی تصویر اس نے لگائی ہوئے ہیں آگے کھولیں ہم اب آپ کو وہ عزر کی گفتگو سناتے ہیں کہ عزر کیا کہہ رہا ہے یہ ہے اس کی بات یہ شناسی کر دی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لوگوں کے شناسی کر لیے پھر رہا ہے اس کے موبائل میں جن لوگوں سے اس نے پراد کرنے ہیں یا کر کے آیا ہے یہ تو ابھی انویسٹگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا اب میں مزید اس کی اور عزر کی جو ہے وہ باتیں آپ کو سناتا ہوں یہ اس کے موبائل میں بھی جو عورتیں ان کے بھی شناکتی کار رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے میسج جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ساتھ آپ کو سنا بھی رہے ہیں پائی جان اوٹی پی جلدی سینڈ کریں پلیز پائی جان اوٹی پی سینڈ کریں ایک دفع اوٹی پی اوٹی پی سینڈ کریں اوٹی پی سینڈ کریں میرے بیٹی تین پر سینڈ رہے گئی ہے جب برو اٹھے تو نہیں جی ایک منٹ رکو جی ایک منٹ رکو ایک دو کارڈ ہو رہے گئے جلدی کریں آجے یہ دیکھیں جی سینڈ ایکٹیو کرو سینڈ اوٹی پی سینڈ اوٹی پی سینڈ رہے گئی ہے اپنٹاڑیسو ازار موازی بھائی یا رات دن یا لے بندے تھے نمبر لے لے اہ اوکے ہو گیا بھائی فاسٹ ایم جا دے میں یہ سمندری ہے بیاری ایس پی ہے بیاری ایس پی خوتی پور نہیں ہے خوتی پور پنتالی ایس پی ہے تیسارہ دن ساڑھا ہوتے لے گئے سببہ فاسٹ ایم جا کے پیمنٹ پک کر لے سن بھائی کل دا کی شیڈول ہے سببہ پھر آٹھ ساڑھے آٹھ جی انشاءاللہ آپ کے کہہ رہے ہیں اگر کہہ رہے ہیں اوکے اگر پھر جی بھائی جان نمبر سینڈ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی کرو بھائی جان نمبر سینڈ کرو جلدی بھائی جان ٹیم جلدی نمبر سینڈ کرے پلیز ٹھیک ٹھیک کرنا نہیں یار اتنا گھنٹا ٹیم مل سکتا ہے بھائی جان سبتہ گھنٹا ٹیم میر بانی ہوسی یہ دیکھیں یہ کارڈ اس کے پاس کتنے ہیں یہ عورتوں کو بھی ایسے ہی مرکلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کسان عورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جن کے پاس یہ کھڑے ہوگے یہ تصویر بنا رہے ہیں یہ اس طرح لوگوں کو لوگتے ہیں بائیومیٹر کرواتے ہیں ان کے کارڈ لے کر جاتے ہیں یہ کسان عورتیں ہیں جن کے یہ کہہ رہا ہے پیڈیاں ہم نے بائیومیٹر کا کاؤنٹ ان کے اوپن کرنے یہ آپ دیکھتے جائیں کہ اس کے موبیل سے ایک بندے کا کاؤنٹ یہ ہمیں ایک بندے کی بات دکھا رہے ہیں یہ تو بتائیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں دس بارہ کروا دے بارہ پندہ نے نمبر سینڈ کریں یہ دیکھیں یہ بندوں کے کارڈ یہ آپ کو جو کسان نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ عورت کا کارڈ ہے یہ کسان عورت ہے یہ آپ خود آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کچھ اس کے میں سے نکر رہا ہے یہ وہی بندہ اس کے ساتھ جو ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ ابھی آیا ہوں میں تو یہ تو اس کے ساتھ تو یہ کسی گروپ میں بھی ہے